ایک وقت تھا جب صرف ہالی ووڈ کے سٹارز کی پوری دنیا میں پہچان ہوا کرتی تھی لیکن اس مت کو توڑ دیا تھا راش کپور، دلیب کمار اور دیوانن جیسے سٹارز نے لیکن آج کے وقت میں تو انڈین فلم انڈسٹری میں اتنے بڑے بڑے سٹارز ہو چکے ہیں کہ ہالی ووڈ کے سٹار بھی ان کے آگے پھیکے پڑھتے ہیں ان کا نام ان سے زیادہ فیمس ہو چکا ہے جن میں ایک نام شامل ہے انڈین فلم انڈسٹری کے کنگ خان یعنی کی شارو خان کا آج شارو خان کی جو فین فالوئنگ ہے وہ ٹام کروز سے بھی زیادہ ہے لیکن ہم آپ کو بتائیں گے انڈین فلم انڈسٹری کے ٹاپ ٹین ایکٹرز کی جو کی ورڈ وائٹ فیمس ہیں بہت زیادہ وہ پسند کیے جاتے ہیں پوری دنیا میں نمبر ٹین پہ ہیں اپنے ناٹو ناٹو ڈانس سے پورے ورڈ میں فیمس ہوئے رام چران اینڈ جونئر اینٹی آر دیوانے ہو گئے اور گوگل پہ اگر سب سے زیادہ سرچ کیے گئے ہیں کوئی سٹار تو وہ ہے رام چران اور جونئر اینٹی آر نمبر نو پہ ہے پشپا یعنی کی اللو ارجون اللو ارجون اپنی پشپا فلم سے اتنا زیادہ فیمس ہو گئے ہیں کہ ان کی پشپا ٹو کی تلاش میں سبھی دنیا کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کہ کب ان کی یہ فلم ریلیز ہوتی ہے نمبر آٹھ پہ ہے آر دی ہینڈ سم ہیرو ریتیک روشن ریتیک روشن بھی اپنی شاندار فیزیک ڈانسنگ سکلز کے چلتے پوری دنیا میں فیمس ہو چکے ہیں اور ان کی جب بھی کوئی فلم ریلیز ہوتی ہے تو لوگ اس کو دیکھنے کے لیے پکچر ہال میں پہنچ جایا کرتے ہیں جہاں وکرم ویدہ ان کی لاسٹ مووی جو تھی انہوں نے ان کا سٹائل بہت زیادہ پسند کیا گیا تھا نمبر ساتھ پہ ہے ایشوریہ رائے مس ورڈ کو کون نہیں جانتا انڈین فلم انڈسٹری کی ایک ایسی ایکٹرس ہے جن کو ورڈ وائیڈ بڑی پہچان ملی ہوئی ہے ابھی حالی میں جب یہ پی ایس ٹو میں دکھائی دی تھی تو لوگوں نے ان کو یہ ایکٹنگ کو بہت سرا تھا ان کی خوبصورتی کے دیوانگی تو پوری دنیا ہے نمبر چھے پہ ہے مسٹر امیتاب بچن جیہاں 1969 سے لے کر اب تک یہ فلموں میں اپنا جلوہ دکھا رہا ہے کی بی سی ایک ان کا ایک ایسا شو ہے جو پوری دنیا میں بہت زیادہ فیمس ہو چکا ہے نمبر پانچ پہ ہے رجنی کان جیہاں آپ نے الگ انداز کے لیے بہت زیادہ پسند کی جاتے ہیں رجنی کان بھارت یا نہیں بھارت سے باہر بھی ان کے بے شمار فین ہیں حالی میں ان کی فلم ریلیز ہوئی ہے جیلر جس پہ دیکھنے کے لیے ایک درشک ٹوٹ پڑے ہیں اور یہ فلم بہت زیادہ ہٹ ہوئی ہے پوری دنیا میں اس فلم کو بہت زیادہ پسند کیا جاتا ہے نمبر چار پہ ہے انڈین فلم انڈسٹری کے دبنگ خان یعنی کی سلمان خان سلمان خان کی ایکٹنگ سلمان خان کا سٹائل اور ان کا سوشل ورگ پوری دنیا میں بہت زیادہ پسند کیا جاتا ہے سبھی کو ٹائگر کا بہت زیادہ انتظار ہے پوری دنیا انتظار کر رہے گی ٹائگر چلی سے روپے لے پردے پہ آئے اور وہ لوگ اس کو دیکھ کر اپنا پیار لوٹائیں نمبر تین پہ ہے انڈین فلم انڈسٹری کے بہت زیادہ ورسٹائل ایکٹر یعنی کی کمال حسن کمال حسن کی فین فلوئنگ جتنی انڈیا میں ہے اتنی انڈیا سے باہر ہالیا ریلیزم کی وکرم بہت بڑی ہٹ ثابت ہوئی ہے اور اس کی وجہ یہ تھی کہ وکرم کو اتنا ہی درشکوں کا پیار ملا جتنا بھارت میں اتنا ہی ویدیشوں نمبر دو پہ ہے انڈین انڈسٹری کے بہت بہتین ایکٹر یعنی کی آمیر خان آمیر خان وہ ایکٹر ہے جن کی دنگل جیسے فلم ایک ہزار کروڑ سے رہا بزنس نے چائنہ میں ہی کیا تھا اس کے علاوہ تھری ایڈیٹس ان کی پورے ورڈ وائٹ بہت زارہ پسند کی گئی تھی تھائی لائنڈ میں تو سٹوڈنٹ اس فلم کو دیکھنے کے لیے دیوانے تھے نمبر ایک پہ بات کریں گے جن کی تری پائنٹ فائی بلین فائن فالوئنگ ہے انڈیا سے باہر یعنی کی شارو خان شارو خان کی دیوانگی تو دیکھتے ہی بنتی ہے ان کی ساتھ ستمہ کو ریلیز ہونے والی فلم جوان کا جب وہ پروموشن کرنے کے لیے دبائی کے بوجھ خلیفہ پہنچے ہزاروں لوگوں کے بیڑ وہاں پر اکھٹا ہوئے تو یہ ہے وہ ٹاپ ٹین سٹار جن کو انڈیا یا نہیں انڈیا سے باہر بھی اتنا ہی پسند کیا جاتا ہے میں ہوں پرویز ہے میں آپ دیکھ رہے تھے ریل کی ریل سٹوری ہمارے چینل کو سبسکرائب کریے تاکہ ہم نئی اپ ڈیٹس کے ساتھ آپ تک حاضر ہوتے رہے ملتے ہیں نیکس اپیسوڈ میں تب تک کے لیے جائیں